عیب کیا ہے جلدی بتا میسرہ نے جواب دیا کہ پورے راستے میں پورے سفر میں کبھی دھول سے کپڑے میلے نہیں ہوتے ارے عیب بتا عیب ارشاد فرمایا کبھی ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی ارے عیب بتا عیب کہا ان کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے ارے عیب بتا عیب کہا جب مسکراتے تو اندھیرے میں اجالہ ہو جاتا ارے عیب بتا عیب کہا جب بولتے تو موں سے نور نکلتا ارے عیب بتا عیب میسرہ ایب بتا کہا ارشاد فرمایا پنجر میں خدم رکھتے تو ہریالی ہو جاتے ارے اے بتا میں سرہ اے بتا ارشاد فرمایا انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ارے اے بتا میں سرہ میں تُر سے اے پوچھ رہی ہوا ارشاد فرمایا انگلی مبارک سے دوبا سورج پلٹ آتا ارے اے بتا ارشاد فرمایا پورے قافلے کے لوگ درخت کے سائے میں تھے محمد آخر میں پہنچیں درخت کا سارا سایا محمد پر آ گیا سارا سایا محمد کو کرنے لگا ارے اے بتا رشاد فرمایا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بوجا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نہ ہی تو جھوٹی قسم کھائی خفیجت القبرہ نے کہا اے محسرہ محسرہ تُو نے میرا نمک کھایا گے تُو نے میری روٹی کھائی ہے یہ بتا کہ محمد میں عیب کیا گے محسرہ نے جواب دیا ہاں مالکہ ہاں میں نے تیرا نمک کیا گے آج یہ محسرہ خدا کی قسم کھا کر کہتا گے اگر تُو میرے ایک ہاتھ میں چاند کو دے دے دوسترے ہاتھ میں سورج کو دے دے تو یہ محسرہ قسم کھا کر کہے گا کہ رب کعبہ کی قسم اللہ نے محمد کو بے عیب بنایا گے بے عیب بنایا بے عیب بنایا